اسلام علیکم ویورز میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیر بیو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج کے وی لاغ میں بہاول نگر انسیڈنٹ پر بات کریں گے وی لاغ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں آپ کی سبسکرائبشن اور لائک میرے لئے حقائق کو بیان کرنے میں بہاون ثابت ہوگی ناظرین اکرام گزشتہ دو دنوں سے پاکستان کی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہاول نگر انسیڈنٹ زیر گردش ہے یہ واقعہ ان اس وقت رنما ہوا جب ملک کے اندر لوگ عید الفطر کی خوشیاں بنا رہے تھے ناظرین اکرام جب کسی ملک کے اندر رول افلا کی حکمرانی نہیں ہوگی اور کوئی بھی ادارہ یا فرد معورہ آئین عدود سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی اقدام کرے گا تو اس قسم کے واقعات رنما ہوگی جو کہ ملک کے لئے باعث شرم ہیں ذرائق کے مطابق بہاول نگر پولیس سٹیشان ایڈ ویزن کے الکاروں نے بہاول نگر کے علاقہ چک سرکاری میں ایک گھر پر چھاپا مارا جس میں نہ افیار تھی نہ سرچ ورنٹ تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں ایک آدمی مطلوب تھا جس کو گرفتار کرنے کے لئے چھاپا مارا گیا گھر میں موجود مرد و خواتین کو زودہ کوب کا نشانہ منایا گیا آگاہ مورائی و شورغل میں دیگر افراد بھی اس گھر میں اگٹھے ہو گئے اور انہوں نے پولیس سلکاروں کو یرگمال بنا لیا اور ان کی بھی خوب دلائی کی جس کے نتیجے میں پولیس نے خواتین سمیت تیس افراد پر مقدمہ دھٹھ کر دیا بعد میں پتہ چلا کہ جس گھر پر چھاپا مارا گیا تھا اس میں پاک آرمی کا ایک جوان بھی بیمیہ فیملی ریائش پذیر تھا اس کے بعد اسچو پولیس سٹیشن رضوان عباس اور تین پولیس سلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا مگر بات یہ خطاق نہ رکھی فیفٹی سیون برگیٹ باہول نگر سے پاک فوج کی جوان پولیس سٹیشن پوجھ گئی اور وہاں پر موجود اسچو رضوان عباس سب انسپیکٹر اور دیگر پولیس سلکاروں کو زودو کوک کا نشانہ بنایا گیا مین ہنڈلنگ کی گئی انہیں گھٹنوں کے بلد بٹھایا گیا اور ان سے مافیا مانگوائی جس کی ویزویل آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے جب آر پی او باہول نگر کو یہ پتا چلا تو وہ پولیس سٹیشن پہنچے وہاں انہوں نے علاج کا جہزہ لیا اور اس کے بعد وہ ڈی ایج پی او باہول نگر چلے گئی وہاں پر زخمی پولیس علاقاروں کی عیادت کی اور اس کے بعد وہ باہول پورکٹ برگیٹ کمانڈر ففٹی سول برگیٹ سے ملنے چلے گئی وہاں انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور اس کے بعد دونوں ڈی ایج کیاو اسپیٹل باہول نگر واپس آئے وہاں انہوں نے سپیشری پاک فوج کے زخمی علکاروں کی عیادت کی اس سے قبل یہ پتا نہیں تھا کہ اس واقعے میں پاک فوج کے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں یہ پہلی مرتبہ اس وقت پتا چلا اس کے بعد دونوں میں کوئی بات چیت تیہوئی پھر ڈی پی او باہول نگر اور ڈی ایس پی باہول نگر بھی آئے اور تینوں نے مل کر بات کو آگے بڑھایا اور اس معاملے کو تیہ کیا اس کے بعد پھر آر پیو اور برگیڈ کمانڈر ففٹی سامن برگیڈ ڈی ایج کیا ہوگی دوبارہ پولیس علکاروں اور جو پاک آرمی کے جوان زخمی تھے ان کی عیادت کی اور پاک آرمی کے جوانوں کو جو ڈی ایج کا ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے انہیں سی ایم ایج منتقل کر دیا گیا اس کے بعد پنجا پولیس کے افیشل اکاؤنٹس سے ایک بیان جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا جسے میڈیا نے سیاک سباق سے بڑھا کر پیش کیا اور اداروں کو بدنام کیا جبکہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا اور ام نے خوش اسلوبی سے اسے تیہ کر لیا ہے سامین اکرام جو واقعہ ہوا اسے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا اس کے وضوال دیکھیں اس کے بعد کوئی کیا یہ کہہ سکتا رہے کہ یہ معمولی واقعہ تھا اگر ہمارے ادارے اقائق کو اسی طرح نسخ کرتے رہی اور چشم پوشی کرتے رہی تو کیا ہم ایسے اقدامات کی مستقبل میں کوئی روک تھام کر سکتے ہیں یہ بالکل ناممکن ہے اگر ہم معورہ آئین کوئی بھی کام کریں گے تو اسی قسم کے واقعات رونما ہوں گے جو آج آپ نے دیکھ ہیں سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ادارے آئین و قانون کے عدود کے اندر رہ کر اپنا آئین رول پلے کریں اور عوام کو تعافظ فرام کریں جب عوام کو تعافظ فرام کرنے والے ادارے ہی عوام پر ظلم کریں گے تو اس کیا نتائج نکلیں گے تو یہ تباہی کا باعث بنے گی اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے گی اس واقعہ میں دو پولیس الکاروں نے ریزائن بھی پیش کیا جن میں سے ایک ایلیٹ فورس کا الکار محمد فیصل ہے جس کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں اس نے اپنا یونی فارم بھی جلا ہے اور ساتھ ہی وہ آر بی و ڈی پیو پر کھل کر تنقید کر رہا ہے کہ انہوں نے پولیس کا تحفظ نہیں کیا لیکن میرے خیال میں جو پولیس الکار محمد فیصل ہے اس کی بھی پازیٹی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ وہ ذرا خود دیکھیں کہ گزشتہ ڈیر ساتھ سے مجاب کے اندر ملک دیگر صوبوں کے اندر پولیس کیا کر رہی ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن گزشتہ ڈیر ساتھ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اس حق تک یہ کام کیے گئے جس کی ماضی میں کوئی مسال نہیں ملتی پاکستان طریق انصاف کے خلاف کتنے کریک ڈاؤن کیے گئے وہ لوگ جو حق اور سچ کی بات کر رہے تھے بغیر کی سرچ وران کے ان کے گروہ پچھا پہ مارے گئے خواتین کو زود کو کا نشانہ منایا گیا حتی کہ بچوں کو بھی اٹھا کر تھانوں میں لے گئے اور اس دوران جو واقعات رنوا ہوئے وہ کسی سے ڈکے چھپے رہی گئے لوگوں کے گروہ سے سمان اٹھا گیا سمان کی توڑ پھوڑ کی گئی اور لوگوں کو حراسہ کیا گیا تو میرے خیال میں اس محمد فیصل کو یہ بھی سوچ نی چاہی تھی کہ آپ نے آپ کے پولیس الکاروں نے آپ کے بھئیوں نے جو ریاستی اداروں کے کہنے پر یہ کام کی کیا وہ صحیح تھے آج آپ کے خلاف ایک کاروائی ہوئی ہے تو آپ کو یہ یاد آرہ ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے بھئیوں نے جب ملک شریف لوگوں پر ان پولیٹیکل لیڈروں پر تشدد کیا ان کے گروہ میں بغیر برنٹ کے گسے ان کی خواتین کو زدقوب کا نشانہ بنایا تو اس وقت یہ آپ کو اساس نہیں تھا کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے فوج اور کوئی بھی ادارہ جو ملک اندر قائم ہے وہ عوام کے جانم مال کی تحفظ کے لیے بنائے گئے ایڈمنسٹریشن کے جو ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ملک نظم نس کو چلانا جو پولیس کا ادارہ ہے پولیس کے ادارے کا کام ہے کہ لوگوں کے جانم مال کی حفاظت کرنا اور وہ بھی آئیل اور قانون کی عدود کے اندر رہ کر نہ گئی جب آپ کو کوئی اوپر سے آرڈر ملی کہ آپ جا کر بغیر ورنٹ کی بغیر افیار کی کسی گھر میں گس جائے وہاں توڑ پھوڑ کریں اور گھر والو کو حراس کریں تو اس وقت بھی آپ کو یہ سوچنے چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غیر آئیل نہیں ہے آپ لوگ عوام کے ٹکس سے دیئے گئے پیسے سے تنخوائی لیتے ہیں اور آپ کی ڈوٹی ہے کہ آپ عوام کے جونوار ان کی عزت عبروں کی افاظت کریں آپ کی یہ ڈوٹی نہیں ہے کہ آپ کسی فرد یا کسی کی ادارے کی کہنے پر عوام پر ظلم کریں یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا ہمارے ادارے کی جو ملازمین ہیں انکو بھی سوچنا ہوگا اور بحیثیت مجموعی ہم سب کو سوچنا ہوگا جو آئینی اداروں کے سربراہ ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آداروں کو آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنی ڈیوان میں رہتے ہوگے چلائیں اور ملک جو آلہ وکمران ہیں چیف منشتر ہیں اور پرائیم منشتر ہیں ان کی بھی یہ ڈوٹی ہے کہ وہ رول آف لا کی وکمرانی کریں چونکہ جب ملک کے اندر رول آف لا کی وکمرانی نہیں ہوگی تو آئی دن اس قسم کے واقعات رول ما ہوتے رہیں گے اللہ حافظ